تو سر صاف صاف آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ای ویم ہے اس کو ہٹا کر ہمیں چناو کا بحثکار کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے ایک سوچ اور صاف سترہ چناو کرا سکے پگل بچو کا چناو کا اگر یہ اٹھارہ سے تیش کے اندر سنزد کے ستر میں ون نیسن ون الیکسن اگر پاس ہو گیا تو ایک ساتھ پہلے لوگ سبا جیتے تھے اب پورے انتیس سے تینتیس راجے سارے ایک ہی بریبیم سیٹ کر کر سارے لے لیں گے اس کے بعد دیش بھی بکے گا سویدان بھی قتم ہوگا اور اس کے بعد آپ کے حق دکار کو چھین کر اور وہی پانچ ورس پہلے آپ کو وہی پر اسی طرف بٹھا دیا جائے گا اور وہی کام آپ کرو گے جو آج سے پہلے سمیہ جو پانچ مینے کا رہ گیا یہی سمیہ ہمارا دیش کو بچانے کا یہی سمیہ ہمارا لوگتنطر کو بچانے کا یہی سمیہ ای بیم اٹھانے کا یہی سمیہ بابا صاحب کے سبوٹ کی تاگر سویدان کو بچانے کا ہے اٹھو بابا صاحب کے پھولے کے پریار کے ونسجو اپنے مہاپورسوں کے بنائے ویرستے پر چلو گے تو آنے والی پیڈی کا قدھکار ملے گا سماج کے نیتا ہوگا اور بہو سماج کے سنگٹ لوگا اور آج وردوان میں بہو سماج کے جو بودھی جیوی لوگ ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ اپنے لوگوں کو ساتھ نہیں پٹھاتے جس کا کاران ہے کہ ہم پٹھ رہی ہیں تو بابا صاحب نے دیا تو ان کو سرم آنی چاہیے دس پرسنٹ کے لوگوں کو جو ان کو آج بھی پچاس پرسنٹ آرکسن اگر کئی ملا ہوا ہے جنرل کو تو وہ بابا صاحب کی دین ہے ورنہ ہم نمبر پرتیسط ہو کر بھی آج ہم انچاس پرسنٹ پائنٹ پہ کیوں جھکے بھائی کیوں ہمارے کو سی ایس ٹی او بی سی کو انچاس پرسنٹ پانچ ملا ان کو پچاس پرسنٹ پائنٹ کیسے مل گیا جب ان کے اندر جہر گھلے اور ہم لوگ اپنوں بھائیوں کے خلاف ہی لڑتے رہے اور یہ سطح میں آتے رہے ای بھی ہم سیٹ کر کر اس لیے یہ ہندوت کا مدہ نہیں ہے یہ مدہ جو ہے سٹالین کے جو کام ہیں جو پریار کے پچنوں پر چلتے ہوئے انہوں نے جو کئی ورسوں میں اپنی سرکار کے مادم سے جو مندیر سے لے کر سنوکریوں سے لے کر راجنی تک انہوں نے ان کا حق دیا ہے جس سے ان کو مرچی لگی ہوئی ہے ہندوت نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نبی نیز 24x7 نیلم بود کے ساتھ ساتھ جس طرح سے پورے دیس میں کہیں نہ کہیں افرہ تفری مچی ہوئی اور افرہ تفری مچنے کا ایک بہت بڑا کارن ہے جس طرح سے سٹالین نے ایک بیان دیا سٹالین کے بیان کے بعد تتھا کتیت ہندو اپنے بلوں سے باہر نکل کر آ گئے اور اتنا ہی نی لگا تار ان پر ترہ ترہ کی ٹپنیاں کرنے لگے اسی وشہ پر بات کرنے کے لئے آج میرے ساتھ میں ورندر جی آدو جی ہیں ان سے ہی جاننا چاہوں گا سب جس طرح سے سٹالین کا بیان آیا اور جس طرح سے تتھا کتیت ہندو میں ایک مرچی سی لگ گئی تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو دیکھئے سب سے پہلے تو میں نبی نیوز کا بہت بہت دنیا بات دیتا ہوں کہ جو آج بہن ریتو کی جو آواز ہے آکردیکار دلانے کے لئے جو آج آپ یہاں دلی وشوی دیالے میں آئے اپنے چینل کے مادم سے ان کی آواز کو جو ہے سرکار تک اور اپنے لوگوں تک پوچھانے کا کام کیا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہندو کو جو مرچی لگی ہے نا یہ ہندووں کو مرچی نہیں لگی ہے یہ جو دیش کے اندر دس پرسنٹ کے جو سامنطوات لوگ ہیں جو بابا صاحب کے بھی سمیں تھے جو راما صاحب پریار کے اندر کے سمیں بھی بھی تھے کیونکہ تمالالو کا سو سممند ہے وہ پریار سے ہے اور پریار جی کے سمیں پہ اندویسواس اور پاکھن کے خلاب اور ان سامنطوات کے خلاب جو جتنا بڑا بیان انہوں نے اس سمیں چلایا تھا آج اسی کے ونسز سٹالین جو ڈی ایم کے کے پارٹی کے مکہ منتری بھی ہیں ان کے لڑکے نے جو بیان دیا اور جو پچھلے کئی ورسوں سے جو ان کی سرکار نے چاہے وہ مندروں میں ایسی ایسٹی او بیشی کے لوگوں کو پجاری بڑھانے کا کام کیا ہو یا اپنے منتری مندر میں اتھیاس میں پہلی بار ہے جو ایک بھی منتری آپ کے سامنطوات کا نہیں ہے منوواد کا نہیں ہے سب کے سب سی ایسٹی او بیشی ہمانٹی کے لوگ ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور سٹالین کے اس بیان سے ان کو دکت نہیں ہے سٹالین کے کام سے دکت ہے جیسے پریار کے کام سے دکت تھی سٹالین کے جو کام کیا ہے جو سی ایسٹی او بیشی کے لوگوں کو ان کو حق دینے کا کام کر رہا ہے ان کے اندویشواس پاکھنڈ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اس سے جو ہے ہندووں کا نام جرور ہندو لیا جاتا ہے لیکن اس دیش کے انجر جو ہندووں کو ہندووں سے لڑا رہے ہیں جو سی ایسٹی کو او بیشی کو مسلمان سے لڑا رہے ہیں جو سامت واد کے لوگ ہیں جو ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ہے مارکٹنگ کر کر اس مودے کو دیش میں ہندو کی طرف لے جانے کا کام کر رہے ہیں تاکہ دیش کے اندر جہر گھلے اور ہم لوگ اپنے بھائیوں کے خلاف ہی لڑتے رہے اور یہ ستہ میں آتے رہے اس لیے یہ ہندو کا مودہ نہیں ہے یہ مودہ جو ہے سٹالین کے جو کام ہیں جو پریار کے پچنوں پر چلتے ہوئے انہوں نے جو کئی ورسوں میں اپنی سرکار کے مادم سے جو مندر سے لے کر سنوکریوں سے لے کر راجنی تک انہوں نے ان کا حق دیا ہے جس سے ان کو مرچی لگی ہوئی ہے ہندوت کے نام سے مرچی نہیں لگی ہوئی ان کو اس کے کام سے مرچی لگی ہوئی ہے یادو جی جس طرح سے ادھر سٹالین کا یہ بیان آیا اس کے بعد ہم نے دیکھا جو ایدھا کے سنتھ پرامنج وہ سمیہ سمیہ پر جس طرح سے راجن درپال گوتم نے جب بائیس پر تک گیا لی اس سمیہ بھی انہوں نے کئی کروڑ روپے کا انام رکھا اس کے بعد میں جو بیہار کے شکشہ مندری چندر سیکھر جی ان پر بھی کئی کروڑ کا انام رکھا پھر اس کے بعد سوامی پرساد موریا کو لے کر بھی انہوں نے کئی کروڑ کا انام رکھا اور یہاں تک اب ادھر سٹالین کے بیان پر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو بھی اس کی گردن کو کاٹ کر لائے گا اس کو میں دس کروڑ روپے انام دوں گا اور جو یہ کام نہیں کر سکتا تو میں خود تلوار لے کر نکل رہا ہوں تو کیا لگتا ہے ایسے لوگ جو سویدھان ہے بھارت میں کھلے طور پر کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے کسی کی سپاری دیتے تو کیا لگتا ہے ایسے میں لوگتنتر صحیح روپ سے ستھاپیت ہو رہا ہے یا نہیں میں تو بول رہا ہوں بار بار بول رہا ہوں رامللہ کے میدان جنترمنتر سے پورے دیش میں بول رہا ہوں اس ٹیم چودہ سے لے کے تیش کے اندر جتنا لوگتنتر کو گھترا ہوا جتنا سویدھان کو توڑا جا رہا جتنا چچاران نائے بھو سنگ سماج کے ساتھ ہو رہا جتنا آریکشن کو چھینہ جا رہا جتنا دیش کو بیکنے کا کام یہ مہدی جی کر رہے ہیں یہ جب آئے تھے کیا کہہ رہے تھے میں دیش نہیں پکنے دوں ہوا آج سب سے زیادہ اس کے دو اڈانی اممانی کو پورا دیش بیک دیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دیش کے پردان منتری کو جو او بی سی کے نام سے جو آج یہاں پر آیا ہے میں بیکو بنا کر نکلی او بی سی کے روپ میں اگر یہ امانداری سے دیش کے قانون کو مانتا ہے سویدان کو مانتا ہے تو جو سٹالین کے خلاف چاہے وہ رام مندر کا کوئی ماہنت ہو چاہے وہ کوئی اور اندو کا ہو چاہے وہ کوئی بھی سنت ہو اگر اس نے ایسا بولا ہے ترانت اس کے خلاف سویدان کے حساب سے جو دارہ منتی ہے اس کو گرفتار کر کر جیل میں ڈالنا چاہے یہ کام دیش کے پردان منتری کو کرنا چاہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کو سرکار کی سہ اور سرکار کی سہ پر ہی وہ گردن کاٹنے کی بات کرتے ہیں کہاں سے آگئے ان کے پاس کھروڑوں روپے وہ ہمارا ہی مندر مندروں میں چڑھایا ہوا پیسہ ہماری لوگوں کا کجھکار چین کر تو وہ وہ بیٹھے ہوا اور ہماری بوٹ کی طاقت سے تو دیش کا پردار منتری بیٹھا ہوا یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہو سنگ سماج کے لوگ جب بابا صاحب بالپن میں تھے جب نہیں ڈرے جب انہوں نے اس سمیہ اندوشواج پاگن کے خلاف لڑے اس سمیہ اتتا چہرنہ کے خلاف لڑے اور اکیلے ایک ویکٹی نے بینا کسی کی سپورٹ سے اور پورے دیش ہی نہیں پوری دنیا کا سب سے بہترین سویدان لکھ کر اور جو آج ہمارا اکچین رہے ان کو بھی اگر اکھ دیا کسی نے تو بابا صاحب نے دیا تو ان کو تو سرم آنی چیئے دس پرسنٹ کے لوگوں کو جو ان کو آج بھی پچاس پرسنٹ آرکسن اگر کئی ملا ہوا ہے جنرل کو تو وہ بابا صاحب کی دین ہے ورنہ ہم نبے پر تیسط ہو کر بھی آج ہم انچاس پرسنٹ پائنٹ پر کیوں جھکے کیوں ہمارے کو سی ایس ٹی او بی سی کو انچاس پرسنٹ پانچ ملا ان کو پچاس پرسنٹ پائنٹ کیسے مل گیا جب ان کی سنکہ دس پرسنٹ ہے کیسے ہو نائی پالی کا راج انتکاری پالی کا پر نبے سے پچانوے پرسنٹ کبچہ جمعے بیٹھے یہ دیش کے پردان منتری نے جو ہے جو دا سے لے کر اب تک اس کے نیتورت میں جتنا ہاں کا دیکار ہمارا چھنا ہے اور جو بابا صاحب نے جو سویدان میں بوٹ کی طاقت دی تھی اس مچین نے ای بی ہم نے سیٹ کر کر ہماری بوٹ سائیکل پہ آتی پہ جاری ہے لیکن وہ وہاں پہ کمل پہ جاری ہے کیا مطلب اس کا بی بی پیٹھ کو کہتے ہیں کہ بی بی پیٹھ لاغو کر دیا پچیس پرسنٹ بی بی پیٹھ آپ چلاتے ہو سو پرسنٹ لاغو کر کے دکھائی اس کو کر نہیں سکتے کہیں پچھلے لوگ سبات چناؤ کے اندر بیس سیٹ ایسی اتر پردیس کے اندر جو آٹھ لاکھ چیار سو بیس بوٹ ملی ہے آٹھو سانسودوں کو کیسے مل گئی ان کو ابھی گورکپور کے اندر چناؤ ہوا پنچیات کے اندر گیارہ سو بیس بوٹ ہیں اور تیرہ سو کچھ بوٹ مل گئی کیسے مل گئی بوٹ یہ کچھ سوچنے والی بات ہے آج کی ڈیٹ کے اندر جو مچین ہے وہ ایک دیش نے منای تھی اور اس دیش نے جب دیکھا کہ یہ مچین سیٹ ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے اسی نے اس کو مچین کو بند کیا یادو جی چیز اور جانا چاہوں جس طرح سے ہم لگاتار دیکھتے اور جو بھی سوچلسٹ ہے وہ آواز اٹھاتے خاص کر ای وی ایم کے لیے آر اکشن کے لیے لیکن کیا بات ہے کہ دپکس اس پر مہن باندھ کر بیٹھا رہتا وہ کبھی بھی ای ایم کے اگیرز جا کر پروٹیسٹ نہیں کرتا یا چناؤ کا بحثکار نہیں کرتا ایسا کیوں کہیں لگتا ہے نہیں ایک ہی ساٹھ گاٹ ہے ایک بار تمہاؤ ایک بار ہم آئے دیکھیں بالکل ساٹھ گاٹ ہے وہ ہی سامتبادی اس کو چلاتے ہیں پارٹی کو وہ ہی سامتبادی ادھر آ جاتے ہیں جیسے ستہ میں مہدی جی آئے کونگریس کے جو سامتباد تھے وہ ادھر آ گئے سارے کے سارے آ گئے اب بی جے پی کی ستہ چلی گئی بائچانچ اس کے آ گئے تو سارے ادھر چلے جائیں گے یہ سب ایک ہی تھاری کے چٹے بٹے یہ رنگا بلہ ہے اس لیے ہمارے بہو سنگ سماج کے جو نیتہ ہیں جو پارٹی ہیں وہ جو بہو سنگ سماج کے سنگٹن ہیں جو ان آواز کو اٹھا رہے ہیں ان کو اپنوں سے بھی ساوہدان رہنا پڑے گا اور یہ دونوں ایک ہی ہیں آج انڈیا کے نام پر جو انڈیا کے نام پر جو سڑن ترچا جا رہا ہے یہ صرف چناؤ تک ہے چناؤ کے بعد یہی کونگریس جو ہے سب سے پہلے اگر اس کو سیٹ زیادہ مل گئی تو ہمارے لوگوں کو حق نہیں ملے گا چے وہ مایوٹی ہو چے وہ اخلیس ہو چے وہ سرطپاور جی ہو کوئی بھی ہو ان کو حق نہیں ملنے والا پہوجنوں کی سنگھیا پچاسی پرسیٹ ہے اور اس کے اوپر پرندرہ پرسنٹ لوگ آج بھی کہیں نہ کہیں پوری طرح سے ساسن کرے تو ہم لگاتا ہے جس طرح سے دیکھتے کہ بہت سارے لوگ پچاسی پرسنٹ کو ایک طرف سیف رکھ دیتے اور وہی پچاسی پرسنٹ پندرہ پرسنٹ کو لگاتا ایلیگیشن لگاتا ہے اس پر دوا بناتا اور کہیں نہ کہیں ایک آرو پرتیروپ کی راجنیتی چل دے لیکن جس طرح سے پرم پوچے بابا صاحب نے صاف صاف کہا تھا کہ راجنیتک ستہ سے زیادہ جروری ہے سانسکرتک پریورتن کرنا تو اس دشاہ میں بہجن سماج کے لوگ کو ساتھ نہیں بٹھاتے اپنو لوگ لوگ اس اتی اچھا رہنائی کے خلاف ساتھ نہیں کھڑے ہوتے جس کا کارانہ کہ ہم پیٹ رہے ہیں جس کا کارانہ ہم جاگڑو ہوتے ہوئے بھی ہمیں پتہ ہوتے ہوئے بھی دوست و دشمن کا پھر بھی ہم لڑائی نہیں لٹ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے وہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھ کر انہی کی آواز میں سور میں سور ملا رہا ہے دو سو بے اتر میں سرکار بنتی ہے اگر آج یہ اپنا سوہبی مان جگہ لیں اور رات کو پریس کونفر کر کے مہدی جی کو کہہ دے اگر دیش میں جاتیگر جنگنہ ہو لی چاہیے دیش کے اندر ای بیم ختم ہونا چاہیے دیش میں سویدان لاغو ہونا چاہیے منڈل آئے کو لاغو ہونا چاہیے اور بین کو نائے ملنا چاہیے اور اتیچہ رہے نائے بند ہونا چاہیے ورنہ ہم آپ کی سرکار سے اسٹیبہ دے دیں گے لیکن وہ لوگ تو کہیں نہ کہیں اپنی کرسی کے لالچ میں بندے ہوئے نا وہ کر نہیں رہے جن کو آپ اپنا کہہ رہے ہیں تو وہی چیز میں کہہ رہا ہوں نا خالی سامت واس سے ہماری لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی اپنوں سے بھی ہے گیروں میں کچھ دم نیتا ہو اس کو تو ہمارے کو ہمارا نہیں بھی لٹھتا ہے اور وہی کارن ہے کہ بابا سامنے بھی یہی کہا تھا کہ میں اس کاروے کو اتنی دور لیایا ہوں اگر نہیں آگے لے جا سکتے تو اس کو پچھے مجھانے دینا آج تک 75 ورس میں ایک بابا سامنے پیدا ہویا اس پوری دیش میں کوئی نہیں کوئی لالو یادو کوئی پریار کوئی ساؤدری بھائی پھولے کوئی پیدا نہیں کر پایا یہی کارن آج ہم پٹ رہے ہیں لیکن سنگٹن کے مادم سے رپالٹیوں کے مادم سے ہم لوگوں کو بیکھنے کا کام نیرنتر 75 ورس چل رہا ہے جو بند ہونا چاہیے اور اب کہیں نہ کہیں بہت سنگ سماج کے لوگ پورے دیش کے اندر جاگرتی آ رہی ہے اور نئے نئے یوہ نئے نئے سنگٹن کے مادم سے نئے نئے اندولن کے مادم سے روڈ پر نکل کر اپنے لوگوں کے اکدیکار کی بلند بھی پہ ہے اور یہ سمیہ جو پانچ مینے کا رہ گیا یہی سمیہ ہمارا دیش کو بچانے کا یہی سمیہ ہمارا لوگ تنتر کو بچانے کا یہی سمیہ ای بی ام اٹھانے کا یہی سمیہ بابا صاحب کے سبوٹ کی تاگر سویدان کو بچانے کا اٹھو بابا صاحب کے پھولے کے پریار کے ونسجو اپنے مہاپورسوں کے بنائے ویرستے پر چلوگے تو آنے والی پیڈی کا کتھکار ملے گا اور آپ کے بچے اور آپ ستہ تک پہنچوگے ورنہ آنے والے ٹیم میں ایک ریتو نہیں منیپور میں جیسے بہنوں کے ساتھ ہوا جو نو میں ہوا جو ہمارے الگ الگ اتر پردیش کے جلوں میں ہو رہا ہے یہ پورے دیش میں ہو رہا ہے گوڑی پہ نہیں بیٹھنے دیا رہا دلیت کو موچ رکھنے پہ مار دیا جاتا ہے انتیم سنسکار نہیں کیا جاتا سمسان گھاٹ میں یہ بیڑمنا ہے پچھتر ورس میں سویدان کو لاغو نہیں کیا گیا یہی ہے جو لوگ ہماری سچی سچی ویسی کی بات کرتے ہیں اور ہمیں ہندو بنا کر ہمارے خلاب لڑا کر اور اس کو بھی ہندو سے ہندو کو پٹوانے کا کام کر رہا ہے یہ بند کرنا پڑے گا جیس دن ہم لوگوں نے آپ پرس میں دور سو دوسرون کی پچھان کر لی اور ایک جوٹ ہو گئے اور اپنے بہاں پرسوں کے پچنوں پر چلے تو کوئی بھی ایسا ستہ میں بیٹھا ہوا کانگریس بی جی پی کا نیتہ نہیں جو ہمارے آگے نمس تک نہ ہو اور ہم اس کو ستہ سے بھار کر کر خود ستہ پر نہ بیٹھیں اور بین ویڈیو کی اجت بھی بچائیں گے دیش کو بھی آگے لے جائیں گے لیکن وہ تب ہوگا تب ہم کب ہوگا جب بہاں سنگ سماج کے مہاپورسوں کو یاد کروگے ان کے بنائیوے ریشتے پر چلوگے ان کے بنائیوے ناروں کو بولتے ہوئے لڑوگے تب جا کر کوئی طاقت نہیں اس دیش میں نہیں ویشو کے اندر آپ کو حق ادیکار سے ونچت کر سکے آپ پر اتچہ رنائے کر سکے اس لیے اٹھو اے میرے بہاں سنگ سماج کے کرانتی کاری 90% لوگوں اب سمیہ آ چکا ہے اور بھگل بچ چکا چناؤ گا اگر یہ 18 سے 23 کے اندر سنجد کے ستر میں ون نیسن ون الیکشن اگر پاس ہو گیا تو ایک ساتھ پہلے لوگ سبا جیتے تھے اب پورے 29 سے 33 راجے سارے ایک ہی بریبیم سیٹ کر کر سارے لے لیں گے اس کے بعد دیش بھی بکے گا سویدان بھی قتم ہوگا اور اس کے بعد آپ کے حق ادیکار کو چھین کر اور وہی پانچ پہلے آپ کو وہی پر اسی طرف بیٹھا دیا جائے گا وہی کام آپ کرو گے جو آج سے پہلے کرتے تھے اس لیے اٹھو اور اپنے مہاپورسوں کے پچینوں پر چلو اور اپنے آنے والے ونسوٹوں کو بچاؤ اور سب سے بڑا اس دیش اور سویدان کو بچاؤ گے آپ پر اتحارہ نہ اپنے آپند ہو جائے گا جیت دین روڈ سونی ہو جاتی ہے او دن اپنی آواز لوگ تنطر میں اپنے کو نیائے نیائے سے دور کر کر اس دیش کی ستہ پرکابیج ہو کر ہی دیش کو بچایا سکتا جائے بھیم نمو بدھائے یادو جی لوگ تنطر کے اس سندر بھارت کو جو دشمن ہے لوگ تنطر کے انسو بچانے کے لیے جا آم جنتا کس پارٹی کو ووٹ کرے تاکہ اس خوبصورت لوگ تنطر کو بچایا جا سکے دیکھئے بہت ہی اچھا پرسن کیا اور اس کی آواز پورے دیش میں اٹھ رہی ہے میں نے ابھی کیا کہا آپ کے سامنے اور کیا آواز دیش کے اندر اٹھ رہی ہے اگر ہم بوٹ سائیکل پر ڈال رہے ہیں بوٹ مایواتی کے آتی پر ڈال رہے ہیں بوٹ ہماری کمل پر جا رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پرسن تو پوچھنے لائک ہی نہیں رہا ہے کیوں نہیں رہا کہ ای بی ام نے ہماری بوٹ کی طاقت کو ختم کر دیا اگر ہم بوٹ کی طاقت اپنے بوٹ سنگ سماج کے لوگوں کو بھی دیں گے لیکن وہ بوٹ بھی ہمارے تک نہیں پہنچے گی وہ بوٹ بھی اسی تانسائی کے پاس پہنچے گی اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سویدان بچاؤ اور ای بی ام ہٹا کر بلیٹ پیپر سے چناؤ کراؤ گے تب جا کر یہ سویدان اور بوٹ کی طاقت بچے گی تو سر صاف صاف آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ای بی ام ہے اس کو ہٹا کر ہمیں چناؤ کا بحثکار کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے ایک سوچ اور صاف سترہ چناؤ کرنا سکیں دیکھئے لگاتار ڈبلو ٹی پی کے مادم سے راملیلہ میدان میں اس سال کے اندر تین بار ہم نے ای بی ام اٹھاؤ بلیٹ پیپر سے چناؤ کراؤ ای بی ام اٹھاؤ باجپا بھگاؤ کہیں نہ کہیں جاتی کر جنگرنہ کے ساتھ اس مودوں پر لگاتار نیرنتر ہم اس آواز کو بلند کر رہے ہیں دسمبر کو ڈبلو ٹی پی کے تمام سنگٹنوں کو لے کر لگاتار چوتھا سماجیک نیا ادھکار سمیلن سیوکت بہوشنگ سماج کے نیتر تمہیں دو دسمبر اور تین دسمبر کو راملیلہ میدان میں ہو رہا ہے اور میں دیش کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں اس سمیہ سنسد کا ستر چالو ہوگا اور اس سمیہ ہم سب لوگوں کو ایک جو ٹھوکر اپنی طاقت راملیلہ میدان میں دکھانی چاہیے جو ہمارے سماج کے نیتر ہوں ہمارے سماج کے سنگٹن ہوں اور چناؤں سے پہلے اگر آپ بوٹ سے سرکار امانداری سے بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے چوبیس سے پہلے ای بی ام کو ہٹانا ہوگا اور بلیٹ پیپر لاکر اور اس چناؤں کو اگر کرایا جائے گا تب ہم بوٹ کریں گے ورنہ ہم اب کی بار اس چناؤں کا بائشکار کرنے پر بھی مجبور ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ای بی ام کو ہٹانے کا آنڈولن کرنے جا رہے ہیں آنڈولن کرنے نہیں جا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا سرو ہو چکا ہے پورے دیش میں آنڈولن چل رہا ہے بس برسطے ہمارے لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور ای بی ام اٹھاؤ باج پا بھگاو کہ اس آنڈولن میں جاتیگر جنگنہ میں سب کی جاتیگر جنگنہ کرا کر اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ دس پرسنٹ کی پہلے کرا ہو کہ کیسے دس پرسنٹ ہو کر نائی پالی کا راجنتی کاری پالی کا پرائیو سیکٹر میڈیا یہ سبھی سیکٹروں میں کب جاتیگر کرے بیٹھوں ہیں اس لیے وہ نہیں کرانا چاہتے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سامندوادی لوگ گھبراتے ہیں جاتیگر جنگنہ سے تو سر دو ہزار چوبیس کا چناؤ ای بی ام سے ہونے نہیں جا رہا ہے دیکھئے ہمارا اور ہمارے لوگوں کا ماندہ ہے کہ اس ای بی ام دوارہ لگا تھا چودہ سے تیش کے اندر ہر چناؤ کے اندر ای بی ام سیٹ کرکا ہماری بوٹ کی طاقت کو ختم کیا گیا بوٹ کی طاقت کے دوارہ سویدان کو بھی توڑا گیا اس لیے ہمارا اس آندولن کے مادم سے یہ اعلان ہے کہ ہم لوگ جب تک ای بی ام رہے گی جب تک ہم بوٹ کی طاقت کا اس کا چناؤ کا پیسکار کریں گے اور ورنہ ای بی ام اٹھا کر بلیٹ پر لاؤ